اسلامیکم کلاس مجھے امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ اسلامیرکہ اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سولہ کھولیے جی ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا وہ باب سوم آم الفیل تھا آج ہمارا باب سوم اس کا اگلا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروری شور تربیت آج ہم لوگ اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے مالدار مالدار امیر گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بہت چھوٹے بچوں کو پروریش اور اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے اور وہاں پر اچھے ہاندانوں کی عورتیں بچوں کو پالنے کے لیے لے لیتی تھی یا خود مکہ آ کر اپنی پسند کی ہاندان کے بچے لے جاتی تھی عرب کے رہنے والی ایسا کیوں کرتے تھے عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے شہر سے دور کھلی فضا میں پروریش یعنی بڑے ہوں پروریش پائیں تاکہ ان کی سیخت اچھی ہو اور وہ بڑے ہو کر طاقت اور مضبوط جوان نکلیں دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ میں اکثر بیماریاں پھیل چاہتی تھیں جن سے بچانے کے لیے بچوں کو شہر سے دور بیج دیا جاتا تھا مکہ میں چونکہ دوسرے لاکھوں کے لوگ بھی آ کر بس گئے تھے اس وجہ سے وہاں کی عربی زبان بھی بگڑ گئی تھی بگڑ یعنی خراب ہو گئی تھی بچوں کو مکہ سے باہر اس لیے بھی بیجا جاتا تھا تاکہ وہ اصلی اور عربی زبان بولنا سیکھ لیں عمدہ یعنی آلہ اور سہرہ کی زندگی سے بھی واقف ہو جائیں سہرہ کیا ہوتا ہے سہرہ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور زمین جو ہے وہ سوکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلے صفحہ اپن کیجئے عورتیں اکثر دہاتوں اور گاؤں سے آتی اور پالنے کے لیے بچوں کو لے جاتی جس کے بدلے میں بچے حوالے کرنے والے اس گھرانے کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے حلیمہ سادیہ بنی ساتھ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی قبیلہ قبیلہ کیا تو جیسے اب آج کل ہمارے جو معاشرہ ہے وہاں پر ذات کا ہوتا ہے کہ اس کے فلان بندے کی یہ ذات ہے کسی کی مغل مہر چودری ہے ایسے تو تب جو پہلے کے زمانے تھے وہاں پر قبیلوں کی وجہ سے لوگ پہچانے جاتے تھے ٹھیک ہے جن کے ہاں قبیلہ قریش کے امیر گھرانوں کے بچے پرورش پاتے تھے نیکسٹ حلیمہ سادیہ کے لیے رحمتیں اور برکتیں حلیمہ سادیہ حیران تھی کہ انہوں نے جب حضرت کہ انہوں نے جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرورش کے لیے لیا تھا ان کے گھر میں ہر طرف اللہ کی جانب سے یعنی اللہ کی طرف سے رحمتیں نور برکتیں اور خوشیاں پھیل گئی تھی آپ نے دو سال حلیمہ سادیہ کے گھر میں پرورش پائی اور پھر آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آگئے لیکن حلیمہ سادیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخبت نے ایسا نہ ہونے دیا اور انہوں نے حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گھر مزید دو سال رہے صفحہ نمبر اٹھارہ اگلا صفحہ حلیمہ سادیہ کے گھر سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سال اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ گئے وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ واپس جاتے ہوئے سفر کے دوران حضرت آمنہ بیمار ہو کر انتقال کر گئی انتقال یعنی وفات پا جانا دنیا سے چلے جانا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت آمنہ کی حادیمہ امی ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئیں دادا نے اپنے چہیتے چہیتے یعنی پیارے مرہوم بیٹے حضرت عبداللہ کی کلوتی یعنی واحد اکیلی ایک اولاد کو کی پروریش کی ذمہ داری خوشی سے قبول کی اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی حضرت عبد المطلب اپنے کامسین کامسین چھوٹے پوتے کے صبر اور اکل مندی سے متاثر تھے اسی وجہ سے آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اب بھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہتے ہوئے دو سال گزرے تھے کہ وہ بھی انتقال کر گئے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی پروریش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر رہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی کچھ اور باتیں بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں پوجہ یعنی عبادت لیکن آپ نے اس بات کو کبھی پسند نہ کیا جب لوگ دولت جمع کرتے اور غریبوں کا مزاق اڑاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سمجھتار تھے نہ عام بچوں کی طرح کھیلے نہ اپنے کاموں میں لا پروائی برتی اپنے چچا کی بھیڑ بکڑیوں کے ریورڈ کی نگرانی کرتے ہیں ریورڈ کہتے ہیں کسی چیز کا گروپ یہاں جھونڈ اور ان کی دیکھ بال کے کام میں شریک رہتے وقت زائع نہ کرتے کسی فالتو بات یا لڑائی جگڑے کے قریب بھی نہ جاتے کبھی مو سے کوئی برا لفظ نہ نکالا جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میل چول کرتا یعنی ملتا ان سے محبت کرنے لگتا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنی امانداری اور سچائی کے سچائی کے لیے مشہور ہو گئے تھے آپ اپنے اور غیر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی صادق اور امین یعنی کہ سچے انسان کا دور پر جانے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بدھ کو ہاتھ نہیں لگایا امین ایمن کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پھوپیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محض یعنی صرف اس لئے نراز ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں سے دور رہتے ہیں اور بتوں کی پرستشی پرستش نہیں کرتے یعنی پرستش یعنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیاں ڈرتی تھیں کہ یہ بت کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے کہنے پر بتوں کا نزدیک چلے تو گئے لیکن پھر کہاں مجھے لگ رہا ہے میں نے غلطی کی ہے آپ نے بتایا کہ جب بھی میں کسی بت کے قریب جاتا تو میرے پیچھے آدمی کی شکل میں کوئی آتا اور انچے آواز میں کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہاتھ نہ لگانا اسی طرح بتوں کی پوجہ کے موقع پر بعض اوقات لوگ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے اور ان کا گوشت کھاتے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی قربانی کا گوشت نہیں کھایا یہ جب کی پڑھائی تھی اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی ریویین کرنی ہے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ